باندہ میں رفتار کے کہہر نے ایک بار پھر دو زندگی چھن لی ہے تیز رفتار دو بائک سوار کی آمنے سامنے بھیڑنٹ میں بائک میں سوار ایک بچے سہی دو لوگوں کی موت ہو گئی ساتھ ہی دوسری بائک میں سوار ایوک کو گمبیر حالت میں باندہ ٹاما سنٹر پہنچایا گیا جہاں سے کانپو ریفر کیا گیا دونوں مرتقوں کی شناکت نہیں ہو پائی ہے شہر کتوال نے اسپتال میں پہنچ کر شووں کو مرچری پہنچایا پولیس شووں کی شناکت کرنے میں لگ گئی ہے گھٹنا باندہ شہر کتوالی کے سیویل لائن چھتر کے نئے اوور بریچ کی ہے جہاں دو بائک سواروں کی آمنے سامنے بھیڑنٹ ہو گئی سوشنا ملتا ہی شہر کتوال و چھتری چوکی پر بھاری موقع پر پہنچے وہ تینوں گھائے لوگوں کو گمبیر حالت میں ٹراما سنٹر پہنچایا جہاں اوچار کے دوران ایک بائک میں سوار دو لوگوں کی موت ہو گئی جہاں دوسرے بائک سوار کو گمبیر حالت کے چلتے کانپور ریفر کر دیا گیا ہے دیر رات تک دونوں شووں کی شناکت نہ ہوں پانے پر پولیس نے شووں کو مرچلی پہنچایا وہ شووں کی شناکت میں جڑ گئی ہے ٹراما سنٹر کے ڈاکٹر بلویر نے بتایا کہ تین لوگوں کو گمبیر حالت میں پولیس دوران لائے گیا تھا جس میں دو کی اوچار کے دوران موت ہو گئی وہ تیسرے کو گمبیر حالت کے چلتے اوچار کے لئے کانپور ریفر کیا گیا ہے وہاں پہلے یا کیات میں بہت کے لئے گیا ہے